قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ نے بہت ساری آیات نادل کی ہیں جن میں حقوق اللہ کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان ہمارا حق حقوق اللہ ادا کرتا ہے ایسے ہی انسان اتنا ہی ضروری سمجھے کہ حقوق العباد بھی ادا کرے قرآن پاک سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے جس کو آیت الایمان اور آیت الدین کہا جاتا ہے یہ بڑی اہم آیت ہیں ناظرین اس آیت پر غور کریں تاکہ اسلام کی خوبیاں سمجھ میں آئیں کہ جس طرح سے اسلام میں حقوق اللہ کی تعقید کی گئی ہے اتنی ہی تعقید اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بھی کی ہے ناظرین سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 ایسی آیت ہے کہ اس آیت کا نام ہی آیت الدین اور آیت الایمان رکھا گیا ہے یہ ساری باتیں یہ تقریباً اس حدیث کے اندر سولہ سترہ باتیں بیان کی گئی ہیں جب کوئی کلمہ گو ان تمام باتوں کو اپنے اندر اپناتا ہے اور پیدا کر لیتا ہے اس کے مطالق اللہ نے فرمایا اولئیک الذین صدقو یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں سچے مسلمان ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں اس پر درہ غور کریں کہ وہ کونسی سولہ سترہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حساب کتاب والے دن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہیں ارکان ایمان جو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے یہ چیزیں جو بھی تک آپ نے سنا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَالنَّبِيِّينَ تک آپ ذرا دیکھیں یہاں صرف اللہ تعالی نے حقوق اللہ بیان کیا ہے یہاں حقوق العباد کا کوئی تذکرہ نہیں لیکن اس کے بعد فوراں اب اب سنیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَوِي الْقُرْبَى بلکہ آیت کا ترجمہ بھی سنتے جائیں حقیقی ما او مومن نہیں ہیں جو مشرق یا مغرب کی طرح مہو کر کے نماز پڑھیں اصل دین ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے آخرت پر ایمان رکھے اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے اللہ کی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے تمام نبیوں پر ایمان رکھے یہ سارے حقوق اللہ ہیں آگے اللہ نے رشاہ ترمائی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالشَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ یہاں دیکھیں چھ سات چیزیں جو اللہ نے بیان کیا ہے ان میں سے ہر ایک تتعلق اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد سے رکھا ہے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ مال کی محبت ہونے کے بوجود اپنا مال وہ قرابتداروں کو دیتا ہے یتیموں کو دیتا ہے مشکینوں کو دیتا ہے مسافروں کو دیتا ہے وَالشَّائِلِينَ مَاگنے والوں کو دیتا ہے وَفِرْرِقَابِ اور گردن آزاد کرانے میں اپنا مال دیتا ہے وَآقَامَ الصَّرَاةَ وَآتَ الزَّكَا پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں حقوق العباد کا تشکرہ کر دینے کے بعد پھر رب العالمین نے دو چیزیں حقوق اللہ کی بیان کی فرمایا وَآقَامَ الصَّرَاةَ وَآتَ الزَّكَا نماز قائم کرتا ہے اور زکاة دیتا ہے اکثر اہلِ علم کا خیال تو یہ ہے کہ اقامتِ شرح حقوق اللہ ہے اور ایتاِ زکاة کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ یہ حقوق العباد سے ہے آگے اللہ نے ساتھ رمایا وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا عَاحَدُوا اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأَسَاءِ وَالضَّرَّا اور ہمیشہ وہ صبر کرتے ہیں مصیبت میں بیماری میں پریشانی میں تنگ دستی میں وَحِينَ الْبَأَسِي یہاں تک کہ وہ دشمنوں کا خوف اور ڈر بھی جو ہوتا ہے تو اس پر بھی وہ صبر سے کام کر لیتے ہیں ہمت نہیں ہارتے ان تمام چیزوں کو بیان کر دینے کے بعد ناظرین جس میں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں ان سولہ سترہ چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اے لوگو یہ بندے ہیں جو سچے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سچے مسلمان ان کو قرار دے رہا ہے اس آیت میں جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی اصل میں متقی اور پرہیدگار ہیں